مغربی دنیا میں اس وقت ہر پاکستانی مرد کو دہشتگرد اور ہجاب کرنے والی ہر خاتون کو انتہا پسند سمجھا جاتا ہے حقیقت میں پاکستان خود اس وقت بدترین دہشتگردی کا شکار ہے فنکور چائل آرٹس کے زیر احتمام اسلامباد کی کچھی عبادیوں کے سکول کے بچوں نے عالمی سطح پر امن کا پیغام پہنچانے کے لیے 110 فٹ لمبا بینر تیار کیا ہے اس بینر کے ذریعے مرد اور عورت کی برابری کو اجاگر کیا گیا ہے انسانی حقوقی علم بردار طاہرہ عبداللہ اور فوزیہ من اللہ کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر دہشتگردی کا مقابلہ کرنا چاہیے 110 فٹ کا کپڑے کا میورل بنایا ہے اس میں بہت سارے تصورات اور تخیلات کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے مصور کیا ہے اور وہ ہے سب سے پہلی بات آمن میں نے ہمیشہ ڈپٹا پہنا ہے یہ میری پہچان ہے لیکن اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہننے سے میں ایکسٹریمیسٹ ہوں یا میرے مسلمان ہونے سے ایکسٹریمیسٹ ہوں تو ان کے لیے میں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ میرے کلچر کی کیا خوبصورتی ہے آمن بینر تیار کرنے والے سکول کے بچوں کا کہنا تھا کہ وہ دہشتگردی نہیں آمن چاہتے ہیں دنیا خوبصورت ہونی چاہیے اور آمن سے سکون سے رہنے چاہیے سب مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں آس پاس کے لوگ بھی جان سکے کہ ہم سب میں آمن ہونا چاہیے اگر لڑائی جھگڑے کریں گے تو خون خرابہ ہو گئے پاکستانی بچوں کی جانب سے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے آمن کی خواہش کا اظہار اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم آمن پسند قوم ہیں اور آمن سے جینا چاہتے ہیں منور جمیل خان آج نیوز اسلامباد